سپریم کورٹ میں جان بچانے والی عدوائیات مہنگے داموں فروس کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیر جسٹس میاں ساکر مصار کی سربراہی میں تین رکنی بینک نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران وکیل رشید ریزوی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدوائیات کی قیمتوں میں اضافے کو بھکار رکھنے کے لیے مختلف عدالتوں سے حکمیں امتنائی لیا گیا جس پر چیر جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہر چیز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور عدوائیات کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں چیر جسٹس نے کہا کہ عدوائیات ربڑی تھوڑی ہی ہے جس کا دل چاہے اس قیمت پر فروس کی جائے اگر عدوائیات کی قیمتیں بڑھنے کا کوئی تکاکار ہے تو اس کا جائدہ لے لیتے ہیں کسی کی مجبوری کا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے سمات کے دوران چیر جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ڈاکٹر کی عدوائیات بنانے والی کمپنیوں سے محبت ہوتی ہے اور ڈاکٹرز بھی وہی دوائی تجویز کرتے ہیں جس کمپنی سے انہیں محبت ہوتی ہے سپریم کورٹ میں سمات کے دوران چیر جسٹس اور وکیل رشید رزوی کے درمیان مقالمہ بھی ہوا وکیل رشید رزوی نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے خصوصی بین تشکیل دے دیا ہے آپ سندھ ہائی کورٹ کو ایک ماہ میں عدوائیات سے متعلق زیرے التواب مقدمات نبتانے کا حکم دیں انہوں نے کہا کہ عدالت نے کیس سننا ہے تو کیس کی تیاری کے لیے سمات منگل تک ملتوی کر دیں جس پر چیر جسٹس نے کہا کہ رشید رزوی صاحب آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں پھر کچھ دن کے لیے تو ہم سے محبت کریں گے بعد ازہ عدالت نے جان بچانے والی عدوائیات کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سمات ستائیس فروی تک ملتوی کر دی